خاص توجہ کے ساتھ اور تھوڑی سی اس کی گہرائی میں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو ترتیب قرآن پاک نے عطا فرمائی فرمایے واللزین مآہو جو ان کے ساتھ ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداؤ علالکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں پہلی صفت کیا ہے نماز روضہ حج زکاة اشداؤ علالکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں روح مآو بینہم دوسری صفت یہ کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں تراہم رکان سجدہ پھر آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے تو نماز کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا رکوع سجود کا ذکر ایمان کے بعد جو پہلی بات اشارت فرمائی وہ ہے اشداؤ علالکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں کافروں پر وہ یہ پہلی صفت ہے اہل ایمان کی اعلیٰ حضرت فاضد بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ اشداؤ علالکفار دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں یہ قرآن مجید کا سبق ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے جو بے دین ہو جائے وہ مروت کے قابل ہے ہمارا جی معاملہ ہے وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں باک بیٹھ کے کرنی چاہیے وہ ہمارے ٹکڑے کر رہے ہیں خون پی رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے ہم نے بات کی ہے سفیر کو بلایا تھا یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی وہ تیرا خون پی رہا ہے تو جواب میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں وہ ہم نے بات کیا ہے قوام مطیدہ میں کال پرسوں بیٹھیں گے آپ اس میں گفتگو کریں گے صحیح ہو جائے گا مسئلہ اشدہو الالکفار اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر کافروں پر وہ سخت ہے پہلی صفت یہ حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف جذبہ یہ ایمان کی بنیاد ہے لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے اسلام بھئی کون کہتا ہے اسلام نفرز اسلام سکھاتا ہی محبت ہے اسلام سکھاتا ہی لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاو نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ دو گاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا وہ چہچہ آتی لہلہ ہاتی نہیں کاٹتے کیوں ہوں پکڑ کے اسے دوائی ڈال کے مارتے کیوں اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے باقی فصل کو نقصان کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا وہ زیادتی ہماری کافر کے حق میں نرمی ہیں سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا انہیں کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی آجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برکہ نہیں پہنتی نقاب نہیں اڑتی یہ بقیدہ مراسلہ ان کی وزارت آجنے پاکستانی مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے آج ٹریننگ پر جانے کا تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بقیدہ مراسلہ آیا بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہ آج کرنے آتی ہیں وہ بزاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں وہ خجوریں خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے لہذا انہیں پردہ کراؤ اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے آئی چلے ایام آج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے بقیدہ مراسلہ عام غریم ملک کی پاکستان کی انڈونیشیا کی سوڈان کی بی 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 بغیر پڑ دے کے نہیں جا سکتی پر ٹرمپ کی بی 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 بغیر پڑ دے کے سعودی عرب جا سکتی ہے انتظری چپ کر گئے ہونا ویڈیو میری پہ بندی ہے تو ہڈی نہیں فکر نہ کریں میں سچی بات کر رہا ہوں سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے اوہ بھائی اس کی بی بی پر کوئی پبندی نہیں کوئی پبندی نہیں وہاں تم نے تلوارے پکڑ کے رکس کر لیا وہاں سب جائز تھا اب تمہیں وہ کدھر گیا متفعہ جو بھاگ کے آتا ہے کہ گمبت کی طرف مو نہ کرو وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہے خبردار ان کی بات نہ کرنا کلیجہ روتا ہے دلخون کی آنسو روتا ہے اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو آج پڑھانے والے کو خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں خدا را سمجھو جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو چونتیس چونتیس ملکوں کا اطاعت کٹھا ہو جاتا ہے اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرطی ہے اشداؤ علل بولی اشداؤ علل کافر پر سختی کرنا پہلا عیسیٰ ایمان کا روحہ ماہو بینہ ان تو دوسرا نمبر ہے یہ دوسرا ہے تمہاری سختی جرے وہ اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیز پہنچا ہے جو تمہاری سنے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جو میں جناب فاروق اعظم کے حوال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی فرمایا صف بندی کیسے کریں کس طرح لڑنا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے تو معبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کریں وہ گردن کاٹ کے دے جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشدہو علل کفار اشدہو علل اس کے لیے ہمارے پاس سخت ہی ہے کوئی نرمی وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن سگے ماموں کی حضرت ابو بادہ بن جرہ سنو اسلام امن کا درست دیتا ہے محبت کا درست دیتا ہے بھئی اسلام ہی تو امن کا درست دیتا ہے پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدی لو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے امن والا بننے کا کہا گیا ہے بزدل بننے کا کہا میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی زیرہ پہنی تھی حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو اتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے وہ بھی امن کے لیے حضور نے اتھیار اٹھایا تھا تھیار اٹھانا بعد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی یاد رکھیں حضرت ابو عبادہ بن جرہ نے میدانِ بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بجا حالات بگڑے جنابی ابو عبادہ بن جرہ کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا آپ فرماتے ہیں میرے لئے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی عشق تیاغ دوئی ایک برابر تی عشق دا سیک ودھیرا عگ تی ساڑے ککھ تی کانے تی عشق ساڑے تن میرا تی آگ دا دارو می تے پانی کوئی دس سے ہاں عشق دا دارو کیڑا بلے شاہو تے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق بھراں دا دھیرا فرمانے لگے آپ اب میرے لئے مسامنے باپ ادھر بیٹا آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لئے کہ اببہ بچے گا یا دین بچے گا کفر بچے گا یا اسلام بچے گا فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا میں نے تلوار اٹھائی باپ کی گردن کٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا بچا لیا رسول اللہ کا دین حضرت عمر نے مامو کو مارا حضرت مصب ابن عمر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اڑ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا سگا بھائی ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے پر ہم نے منعاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا مجھے ایک کٹھے کھیلنا بھی یاد تھا مجھے ایک برطن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا ایک مازے لوریاں سننا بھی یاد تھا فرماتے ہیں یہ سارا کوئی یاد تھا پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا وہ مجھے یاد رہا میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی اور میں نے دنیاوں کا بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تلقات ہیں کون سے اچھے تلقات کون سے اچھے تلقات میرا ایک دوست مجھے کہنا لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے میں نے کہا بلکل کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے بڑا پیار ہوتا ہے آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا زبا کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا چارہ بھی کھلایا گسل بھی کرایا پر آخر میں کیا کیا بولے نا جی یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے دیتا ہے کبھی کبھی پیسے کوئی شک نہیں اس میں وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں فلان آیا لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھوری بھی پھیروں گا اور اپنے وقت پہ آ کے وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے وہ چارہ ڈالتا ہے یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک آت میں ڈال پکڑتے تھے ایک آت میں تلوار پکڑتے تھے لوہے کی ڈال جب دشمن عملہ کرتا تھا تو ڈال آگے کرتے تھے وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈال سے تلوار گر جاتی تھی حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے سگا بیٹا اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو پر جب ایمان پختہ ہو تو پیسے ابا نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی سگا بیٹا سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے عملہ کیا بیٹے نے ڈال آگے کی جب صاحب زادے نے ڈال آگے کی نہ تو حضرت ابو بکر کی تلوار دوہے کی ڈال سے ٹکرائی تلوار گر گئی اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے صاحب زادے نے اٹھائی تلوار کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا کہ ہر تو میرا اجڑے گا باپ تو میرا ہی ہے نا صاحب زادے کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا بعد میں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی صاحب زادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنے اپنی سرین پر دو دفعہ ہاتھ مارا دو دفعہ کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا تو نے مجھے چھوڑ دیا میں جب واپس پلٹا تھا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے اشدہو الالکفار کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی یہاں تو موج لگ گئی ہے کام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے عام آدمی سے وزیراعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رئیش امریکہ میں ہونی چاہیے لندن میں ہونے چاہیے بس یہی سوچ ہے اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا یورپ کا وہ سمجھتا پتہ نہیں ہے کون سی بلاہ ہوں چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے ہو کس طرف نکل گئے ہو صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ دو فٹ اونچا ہو جاتے ہیں بس کرو یار یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے کمزور لوگوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق عاظم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ فلمانے لگے ٹائم نہیں جو تجہ ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا وہ رسول اللہ کے نوکرہ کونے ملوں گا پجہ مل کے کیا کرنا ہے میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پر رسول اللہ کا درود جاری ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ مزاج ہی نہیں ہمارا وہ شعور ہی نہیں ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کرتے ہیں کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں وہ جی لڑائی ہو رہی تھی بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو ایسا ہوا ہے کبھی اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے کافر کو لاؤ گے اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی سمجھا رہی ہے نام لینے کی ضرورت تو نہیں بعض کی سمجھا رہی ہے آپ ادرات ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے میں روشن خیال نہیں میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کڑے ہو گئے جی انسانی حقوق کی بات کرو جی ایسے ہو گیا جی ویسے ہو گیا لے گئے بندہ چھڑا کے یہاں روز خون کی ندیاں بیتی ہیں اقوام مطیدہ جس سے مسلمان بھیک مانتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پر مظالم بند کراؤ اقوام مطیدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے اقوام مطیدہ نے رپورٹ دے دی پھر مرد نہیں گئے سارے اسلامی حکمران شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہیں ان کا کچھ کرو چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب بے سانیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو ان کی مدد کرو پوپ بول پڑا پوپ اسانیوں کہا کہ مسلمانوں کہا ہو کدھر ہو تم ان کی مدد کرو نکلو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا چیخی آپ کے ملک میں آکے امریکہ ڈرون عملے کر جائے تو آپ کی وزارتیں داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہم تو سوئے ہوئے تھے وہ عملہ کر گیا اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کے اکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے ہمارا ذاتی معاملہ ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو یہ نے ہوش تک نہیں اس بات کی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے نہیں ان تو نہیں آ رہی آپ ادرات نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے حضرت عقاب بن مالک رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا چلو تبوخ پہ میرے ساتھ سارے چلو سب تیار ہو گئے حضرت عقاب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دھڑانا آتا تھا نیزہ بڑا چلانا آتا تھا تلوار کا میں بڑا دھنی تھا میں مالدار بھی تھا میرے پاس بڑی وسائل تھے حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا کل میں گھوڑا دھڑاؤں گا میں نے پیچھے پاؤنجا پرسوں چلا جاؤں گا ترسوں بس سستی ہو گئی نہ جا سکا فرماتے ہیں وقت بیٹھ گیا حضور چلے گئے آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں اسی میں حالات سارے گزر گئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آگئے فرماتے ہیں کچھ بڑے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا تیر انداز بھی تھا اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دیو بھی بڑی نعمت تھے میں نہ گیا اور وہ گلتی گئی سستی گئی فرماتے ہیں حضور مدینہ میں آئے جب مسجد ابھی میں بیٹھے تو منافق آ کے بانے کرنے لگے کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی کوئی کہنے لگا حضور کالی سے ہی ہوا ہوں فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوڑ بول گئے حضور کو پتا تھا پر وہ بانے کرتے حضور قبول کرتے میں چلو جاؤ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوس آیا کہ کوئی بانہ نہ کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا بانہ کس کے سامنے کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ حطا فرمائی ہوئی ہے اس معبوب کے سامنے بانہ اس خیال آیا مسلمان ایک و بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں کدر بانہ کروں حضور کو تو سارا پتا ہے فرماتے میں کہا حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے اور پوچھا بھی مسکر آ کے کیوں نہیں آیا مسکر آ کے پوچھا فرماتے میں نے سچ سچ بولا میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی حضور غلطی ہو گئی جو بانے لگا رہے تھے ان کو ازادی مل گئی اور مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا فرماتے ہیں ان کو چھوٹی مل گئی میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تو نبی پاک نے فرما اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچہ ذات بھائی خالہ ذات بھائی سارے رہتے تھے میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا پر سیابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینہ کی گلیاں بھی ناشنا ہو گئی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینہ کے درو دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روس جاؤ گئے اے جنان دے پیر روس جاندے اور جنان دے ہی مرے رہن دے کہا اس طرح لگا کہ جیسے علاہ بگڑ گئے سارے میرے حق میں آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آکے بیٹھتا تو جب میں مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے اور جب میں نبی پاتھ کو دیکھتا تو حضور چیرہ پھیر لیتے بول پڑے خاجہ غلام فریض صاحب کہنے لگے میں ویکھاں تو میرا یار نہ ویکھے جب میں نہ ویکھانتے ہو ویکھے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے ویکھن دے ویکھے غلام فریضہ او بوے یار دے مریے فامے ویکھے یار نہ ویکھے آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخی انور پھیر لیتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیدہ کر دو بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا اب کہا بیوی کو علیدہ کر دو تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں فرمایا نہیں میں کے بھیج دو طلاق نہیں دینی فرماتے ہیں بھال بچہ بھی چلا گیا نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی تنہ تنہا آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار مالدار گھوڑ سوار تیر انداز میزہ باز اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے فرماتے ہیں غصان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مسئیبت سب سے بڑی تھی غصان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا نراز ہو گئے تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے تم تو بڑے عوضے کے قابل تھے تمہاری تو شورت ہے سارے علاقوں میں تم آ جاؤ ہمارے پاس ہم تمہیں بہت بڑا حدہ دے دیں گے حضرت کعب ان مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلیں اب میں تڑپ کے رویا میں نے وہ اس کا خات پکڑا جلتے ہوئے تو نور میں ڈالا اور مسلم نبی میں سارے سجدے میں رکھے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشغوق ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا اے اللہ میرا ایمان اتنا مشغوق کہ کافر سمجھنے لگے ہے کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے ہم نے پریشر کے لیے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بھائی مانوں کے ساتھ دوستی کرو گے حضرت کافر مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا میں تڑپ کے رویا میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا اے اللہ میربانی فرما اتنا امتحان نہ لے روتے روتے گھر گیا سہری تک روتا رہا ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کافر جلدی چل حضرت جبریل آگئے ہیں اللہ نے تیری توبہ کمول فرمالی ہے رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے چل آجا حضرت کافر بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ میرا سارا مال لے لیں حضور میری ساری صلاحیتیں لے لیں رکھ لیں سارا کچھ مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو حضرت کافر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا جب ہی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی میرے بھائی ہم منٹ منٹ پہ ہم جو ہوتا ہے منٹ منٹ پہ منٹ منٹ پہ بڑا رولہ ڈالتے ہم بڑا شور ہے چائنہ کی دوستی چائنہ کی دوستی چائنہ جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے اس کا درسر اور اس ہوخ ہے ان کا آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں میں چائنہ کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کی ساتھ ان کی دوستی ہے چھونا یا مسجد بنانا بڑا مشکل ہے یا نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے کہے کی دوستی کس طرح کی دوستی قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبیہ ملتہم جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء اجزاء ترقیبی جو بھنائے امت قرآن نے بیان فرمائے ان میں پہلا یہ ہے کہ اشدہو الالکفار مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر فرمائے روحہ ماہو بہی نہ ہوں آپس میں رحم دل آپس میں ایک بات